میں آپ کو بتاتا ہوں بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں بلال رشید صاحب میں جمہو کشمیت کانگرس کے میڈیا کوارڈینیٹر میں جانا چاہوں گا پچھلے بہت عرصے سے آپ الیکشن پر نظر بنائے رکھی ہوئی ہے آپ نے اور کام پر ریٹ کرتے ہوا پہ اس الائنس کو کہ اس پوزیشن نے ہے یہ الائنس کے فٹی فور پلاس ٹیٹ لے کر گوہرڈ بتا سکے انڈیا الائنس کی اس وقت جمہو کشمیر میں جو آپ پوزیشن میرے سے پوچھ رہے ہو انڈیا الائنس کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے آج کے ٹائم پہ سرکار بناتی دکھ رہی ہے بیجے پی کو دارہ شاہی کرتا دکھ رہا ہے انڈیا الائنس کی جو ٹیم میں انڈیا الائنس کی ڈیویشن رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جمہو کشمیر میں لاسٹ اسیمبلی کا چناف 2014 میں ہوا تھا لاسٹ پارلیمنٹری الیکشن جب ہوا اس کے بعد ہمارے رائیٹ سے ہمارا سپیشل سٹیٹس چھین لیا گیا ہماری لینڈ کے رائٹس چھین لیا گیا جب کی رائٹس چھین لیا گیا اس کے بعد یہ جمہو کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ آج جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ لینڈ ٹرین والا الیکشن نہیں ہے اس الیکشن میں اس بار یہ تیہ ہوگا کہ جمہو کشمیر میں جو پچھلے دس سال میں سرکار نے نائنصافیاں کی ہیں کیا جمہو کشمیر کی عوام اس کو جسٹیفائی کرتی ہے یا انجسٹیفائی کرتی ہے اپنے مینڈیٹ سے اپنے مینڈیٹ سے کیا ریفرینڈم دیتی ہے تو اس اندرب میں جو انڈیا الائنس بنا اور انڈیا الائنس میں دونوں پارٹیز نے کافی سارے سیکریفائیسز کیے اس الائنس کو ایک فارمیڈیبل شیپ دینے میں اور آج انڈیا الائنس چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ جمہو میں ہو اور بل حسوس پیر بنجال میں سیچویشن ایسی ہوتی جاری ہے کہ بیجے پی کی پوزیشن سکڑتی جاری ہے اور آج بیجے پی زیرو کی طرف جو ہے بہت ریس سے دوڑ رہی ہے بڑے لمبی دور لگا کے رکھئے بیجے پی نے کیس طرح جا کے زیرو کو چھونا ہے آپ کو بتاتا چلوں بیجے پی کے جو عدیقش ہے رویندر رینہ جی آج ان کی سیٹ پہ چلے جاؤں باقی سارے جتنے لیڈرز ایمپورٹ کر کے لائے گئے تھے ایک نئی سوشل انجنرنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پیر بنجال میں ہر چیز جو ہے وہ ہوندے مو گرتی دکھ رہی ہے بیجے پی کی سٹریٹیجیز میں سے کیونکہ یہ الیکشن جنتہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جنتہ یہ ریفرینڈم دینا چاہتی ہے دلی میں یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ آپ نے پچھلے دس سال میں جو سبز باغ نہیں سبز باغ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں سبز باغ کیوں ہے بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں سبز باغ کیوں ہے سبز باغ اس لیے کہ یوٹی کا جو چیف منیسٹر ہوگا وہ ایک ربر سٹم کی طرح ہوگا اروینڈ گیجریوال کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہر بات پہ روتے ہیں کہ میرا پلیس پہ اکتیار نہیں ہے میرا اس چیز پہ اکتیار نہیں ہے آپ سمجھ نہیں گورنر کے سمجھ نہیں گورنر کے دستحاد بینہ کچھ نہیں ہونے والا یہاں کشمیر ڈلی نہیں ہے ہمارا جب مینڈیٹ ہم جیت کے آئیں گے ہم بیجے پی کو وہ وعدہ یاد دلائیں گے جو وعدہ امیت شاہ جی نے جو وعدہ موڈی جی نے پارلیمنٹ میں دیش کی صدر میں کھڑے ہو کے کیا تھا ہم وہ وعدہ یاد دلائیں گے جو انہوں نے جمہو کشمیر میں جب جب آئے ہر سٹیج سے یہ وعدہ کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کیا کیا پتہ یہ سرکار ہی ڈلی میں زیادہ ٹائم نا ٹکے کانگرس کی سرکار آجائے پہلا ایجنڈا جمہو کشمیر کو سٹیٹھوڈ دینے کا سٹیٹھوڈ کا درجہ دینا یہ سنٹر گورنمنٹ کے حق میں ہے بازپاہ چاہتی ہے اگر بازپاہ کی سرکار میں 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 وہی کہا کہ کیا پتہ ڈلی کی سرکار جو دو پائیوں پر ٹکی ہے ایک پایا اس کا ہے نیتیش جی کے ہاتھ میں دوسرا نائیڈو جی کے ہاتھ میں کیا پتہ یہ سرکار ہی نا ٹکی دو چار الیکشنز کے بات کیا آپ کو ایجنڈا جو ہے گر سکتی ہے گر سکتی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آلائیس اپٹیمم جب ٹائم آئے گا اس ٹائم پہ سرکار کو گرائے گا سرکار بنائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ